موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی والدین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافنین موسیقی إلا الَّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ انجیر اور زیتون کی قسم ہے اور تور سینہ کی اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑے اندہ انداز میں پیدا کیا ہے پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے مگر جو امان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں بے شک ضرور ہے بے شک اللہ نے سچ فرمایا آیاتِ ربانی سماعت فرمائی آپ نے کاری حامد مالکی سے اور اس کا ترجمہ پیش کیا نور فاطمہ نے آج میں جس بات سے آغاز کرنا چاہوں گا یا جس پیغام سے آج آپ سب لوگوں کے سامنے آنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے انسان گناہگار اور سیاہکار ہے لیکن اللہ رب العزت رحمت کے ایسے دریاء اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے بات کا آغاز کروں گا وہاں سے کہ ہم اولاد آدم ہیں اور آدم نے جب خطا کی آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے جب خطا کی تو جو کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ وہ کلمات تھے جو رب العزت نے خود سکھائے تاکہ بنی آدم آدم کی اولاد ہر بار جب اس کے دربار میں خطا کر کے آئے تو وہ ایسے کلمات سے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آیاتِ ربانی آیاتِ کریمہ ہوئی نازل لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ پیمبر تھے خطا سے پاک تھے باقی سب تو ٹھیک آقاِ رسالت مہاو حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سو سو بار استفار کیا کرتے تھے وہ استفار کیوں تھا وہ تو معصوم تھے پاک تھے سردار الانبیاء تھے لیکن یہ پیام تھا امت کے لیے کہ گناہ دارو کبھی مایوس مت ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے جب جب خطا ہو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لعین قرار ہونے کے بعد کہا کہ اللہ رب العزت تیری قسم میں اس وقت تک جب تک بنی آدم کے ایک ایک شخص اور بندے اور بندی کے دل میں موجود رہوں گا آخری سانس تک نہیں نکلوں گا اس کے دل سے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم کہ میں ان پر آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دبا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کی دریا بہا دینے والا توبہ ہمارا فرض ہے کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام توبہ ہو ہمارا فرض ہے کہ رات سوتے ہوئے ہمارا سب سے آخری کام توبہ ہو ہم جانے انجانے قصدن سہون نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں کتنے دل توڑ جاتے ہیں کتنی دل آزاری کر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے ہماری آخری سانسوں تک حالت نزا اور عالم نزا سے پہلے تک کھول کر رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں صرف اس لیے کہ ہم لوگ جب گناہ کریں خطا کریں تو ہم اس سے معافی مانگیں اور دوبارہ آدم سے اپنی نسبت جوڑ دیں جو گناہگار توبہ نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے بخشش طلب نہیں کرتے ان کا سلسلہ شیطانیت سے جوڑ جاتا ہے آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے لازمی ہے کہ دن و رات شب و روز ہم توبہ کرتے رہیں اللہ سے بخشش مانگتے رہیں استغفراللہ رب من کل زمبیوں اتوبو علیہی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک بار دل سے وہ اس وقت اس ٹرانسمیشن کی توسط سے ضرور پڑھیں استغفراللہ رب من کل زمبیوں اتوبو علیہی نہ جانے کس کا پڑھنا کس کے کام آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے یہ ورد اپنی زبان پر ہمیشہ رکھیے کیونکہ یہی وہ ورد ہے جو اللہ سے ہماری قربت اور محبت کو بڑھائے گا اور ہماری مغفرل کا سبب بنے گا انشاءاللہ کیونکہ آج ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی ہے توبہ تو آج ہم توبہ پر ہی بات کریں گے اسی کی تلقین کریں گے وہی باتیں چلیں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنا خوام محترم مولانا شاہ مردان کاغانی صاحب میں درخواست کروں گا کہ دربارے رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت کے پھولنے چھاور فرمائیں حقیقت میں وہ لطف زندگی پا آیا نہیں کرتے نبی کا نام لیواغم سے گبرا آیا نہیں کرتے حقیقت میں ہوا لطف زندگی پا آیا نہیں کرتے زبان پل شکوائے رنج و علم آیا نہیں کرتے نبی کے نام لیواغم سے گبرا آیا نہیں کرتے حقیقت میں ہوا لطف زندگی پا آیا نہیں کرتے یہ دربارے رسالت ہے یہ دربارے رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے نبی سے ہوا لطف زندگی پا یہ دربارے رسالت ہے یہاں دامن کو پھیلا یا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے رے نادا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر رے نادا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بارا آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بارا آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا آیا نہیں کرتے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ مردان کا غانی صاحب آپ نے بہت خوبصورت سما باندھا لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درود و سلام محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اصحاب پر آپ کے جانساروں پر اور اس کے بعد تمام ہی دیکھنے والے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اپنے پیار بھرے پیغامات ہمیں بھیج رہے ہیں ان تمام ہی لوگوں کو دل کے ساتھ عدب کے ساتھ السلام علیکم آج کیونکہ گیاروی سہری میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ گیاروی روزہ ہم اختیار کریں گے آج ہمارا اشرہ بھی بدل چکا ہے کیونکہ آج دوسرا اشرہ لگ چکا ہے اور اشرہ مغفرت آج اللہ پاک کی رحمتوں سے ہم گزرتے ہوئے اشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا اس کے بعد اس مبارک مہینے کا پہلا اشرہ اشرہ رحمت اتا کیا اب اس کے بعد اشرہ مغفرت کا آج الحمدللہ پہلا روزہ بھی ہمیں مل رہا ہے تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر ناظرین کرام جیسی کے سلمان صلیانی صاحب نے بتایا کہ آج ہمارا موضوع توبہ پر ہے تو اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندے چاہے تیرے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں یا دنیا کے جتنے دریان ہیں اس کے برابر ہوں لیکن اگر تو میری بارگاہ میں صرف ایک آنسو کا ٹپکہ بھی بہا دے گا تو میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سب سے پہلے احتساب کریں کہ ہم سے کسی کی دل ازاری تو نہیں ہوئی ہے ہم نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا اگر کیا ہے تو آج ابھی بلکہ اس ہی وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک ندامت کا آنسو بہا دیجئے اللہ قبول فرما دے گا اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع چلتا رہے گا ہمارے جو علماء کرام آئیں گے جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے ذریعے ہم توبہ کے بارے میں جانتے رہیں گے توبہ کیا ہے کیسے کی جاتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طرح سے توبہ کی جائے تو وہ قبول ہو جائے گی یہ تمام تر معلومات کیا ہم بھی اپنی نالج میں اضافہ کریں گے اور آپ لوگوں تک بھی یہ تمام تر معمولات پہنچائیں گے لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد